موسیقی پیارے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لیے خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترپن سال کی عمر میں نو سال کی بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کیوں کی اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی یعنی کہ کیا منشاہ تھی اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو یہ حقیقت معلوم ہو سکے تو دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پچیس سال ایسے سماج میں بٹاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے لطپت تھا مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی اپنے آپ کو بلکل پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور جس کے پہلے دو شوہر ہو چکے تھے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس برس کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے یعنی کہ پچاس سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کا اچھا ظاہر نہیں کی اس کے بعد دوستو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو بیویوں کے ساتھ نکاح ترپن سال کی عمر سے لے کر ساٹھ سال کی عمر کے بیچ میں کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں یہ نو نکاح کیے اور یہ ساری عورتیں سیوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عورتوں کے پہلے دو سے تین شوہر ہو چکے تھے آپ نے اپنی عمر کے آخری تین سالوں میں جبکہ اس وقت عرب کے بڑے حصے آپ کے ساتھ ہو چکے تھے آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی دوستو اس بات سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوک ویلاس بلکل بھی نہیں تھا مگر کچھ لوگ بینا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں کیا یہ آروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جس نے اپنی جوانی کے دن ایک ایسی عورت کے ساتھ بتائے ہوں وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئے گناہ زیادہ بڑی ہو یعنی کہ ان سے پنرہ سال بڑی ہو اور جس کی پہلے دو مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو دوستو ایک بات اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد یعنی کہ نبی بننے کے پانچ سال کے بعد آپ کے ویرودھی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے آپ کے سامنے ہر طرح کے لالچ رکھے جانے لگے ہر طرح کی پیشکس آپ کے شامنے کی گئی آپ کے دشمنوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا مقصد دنیا پانا ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اور عرب کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکس کو ٹھکرا دیا حالانکہ اس وقت آپ کی شادی میں پچپن سال کی ایک بڑی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کے ویرودھیوں نے آپ پر ہر طرح کے الزام بھی لگا دیئے آپ کو کسی نے شائر کہا کسی نے دیوانہ کہا کسی نے جادوگر کہا مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ پر بھوک ویلاس کا آروپ نہیں لگایا اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بھی بڑھا چرہ کر اس کا بھی پرچار کر دیتے دوستو اب بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترپن سال کی عمر میں نو سال کی بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ شادی کیوں کی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے اس لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا آپ کو نبوت ملنے کے دسوے سال رمضان کے مہنے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتقال ہو گیا اس کے چار سال بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریبار میں آئے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے فیلانے کا ذریعہ بن سکے اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور ہجرت سے تین سال پہلے شہوال کے مہنے میں یعنی چھے سو ساٹھ اسوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کے بعد جب آپ کی عمر نو سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی ودائی کر دی دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجدار عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اس کے بعد جب حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمری میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو مو زبانی یاد کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو سمجداری دیکھی تھی اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا پسند کیا اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابو بکر کے پاس آ چکا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیش کش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے پہلے میں ان سے پوس لیتا ہوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں پھر حضرت ابو بکر صدیق اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود کچھ نا سمجھ لوگ اللہ کے رسول پر الزام لگاتے رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ یا طلاق شدہ تھی باقی شادیاں سہارہ دینے کے لیے تھی لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی ان کی کم عمری کا خیال کیوں نہیں رکھا تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے یعنی کہ زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑے عمر کے شخص کو ایک کماری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا برطاؤ کرنا چاہیے اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بھی بتایا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ وہ برطاؤ کیا جو ان کی بچپن کی عمر کا تقاضہ تھا یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال رکھا ایک مرتبہ مسجد کے پاس ہی کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھی یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی تو اس پر حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک حضرت عائشہ کو ان کا کھیل دکھایا اس کے علاوہ محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آتے دیکھتے تو لڑکیاں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتی کیوں ہو کھیلتی رہو دوستو اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی تھی اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئی لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ لگائی اور اس بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو عائشہ سے کہا کہ عائشہ آج حساب برابر ہو گیا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلیو کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ